اسلام علیکم کہ جس طرح اٹیلیا میرا بہت زیادہ ایک پسندیدہ پروڈکٹ ہے اسی طرح مجھے سوری بھی سوری کے پروڈکٹس بہت زیادہ پسند ہے اور میرا جو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیزیں بنانا سکھاؤں جو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ رسٹرکٹڈ ہو کے تھائے ہے یا فیوجن ہے یا چائنیز ہے اس طرح کی چیزیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی چیزیں روز بنانا اور روز بچوں کو کھلانا پریکٹیکل نہیں ہے جو ساپسی بات ہے آج بھی تین دیسی ہماری ریسپیز میں نے آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جس میں ہم سوری کے پروڈکٹس یوز کریں گے اور اس مسکونسپشن کو دور کریں گے کہ سوری صرف فیوجن کھانوں کے لیے ہی بنا ہے آج میں تین چیزیں جو بناوں گی وہ تینوں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں اور اس میں ہم سوری کی سوسز یوز کریں گے سوری کی ہر چیز یوز کریں گے بٹ ان دی اینڈ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ ہماری اپنی دیسی کھانے ہیں اس میں کوئی فیوجن کچھ بھی نہیں ہے ایک تو ہم بنا رہے ہیں پلاؤ بہت مزے کا ٹنگری پلاؤ چکن کی لیکس کے ساتھ چکن لیکس کو ہم بوائل کریں گے اپکوس یہ آپ نومل چکن سے بنا سکتے ہو میں چکن لیکس سے اس لئے بنا رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے شوق سے چکن لیکس کھاتے میٹ اس کا سوپت ہوتا ہے تو یہ خاص طور پر بچوں کے لیے ہے آپ کسی دعوت میں اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند آ جائے کچھ ہے تو آپ نومل مرگی کے ہڈی والی میں بھی بنا سکتے ہیں بولنس میں بھی بنا سکتے ہیں بٹ میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے اس کو چکن لیکس کے ساتھ بناتے تو بچے شوق سے کھائیں گے دوسری ریسیپی ہے ہماری چکن اچھا اس کا نام بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑا پتہ نہیں رزوان بھائی کیا ریزن تھا اس کو چینج کرنے کا اس کا اریجنل لام ہے چکن رانی پور ٹھیک ہے بٹ ہم نے اس کا نام مسالہ دار چکن رکھ دیا ہے اور تیسری جو ہماری ریسیپی ہے وہ بہت مزیکی ہے مزیکی تو تینوں ہی ہیں یہ تھوڑی زیادہ مزیکی اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم یہ کوفتے ہیں ٹھیک ہے فیوری کوفتے ہیں اور یہ بنیں گے مون سالوہ کی کوفتوں سے اب مجھے بڑا مطلب جب کوفتے بنانے کی بات آتی ہے نا تو میں بنا اچھے لیتی ہوں چکن کے بھی مارٹن کے بھی بیف کے بھی لیکن مجھے ڈر لگتا ہے ہر بار کوفتے بنانے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہیں جائیں پتہ نہیں کیوں مجھے دل میں ایک ڈر ہے حالانکہ کبھی نہیں ٹوٹے ماشاءاللہ کبھی کبھی کریک آ جاتا ہے پر ٹوٹے کبھی نہیں ہوتا ہے نا سارے بکھر جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو آسان طریقہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مون سالوہ کے آپ نے ریڈی میڈ چکن کوفتے لیے سوری کے پروڈکس کے ساتھ مزی کی اس کی گریوی بنائی اور اس میں ہم نے یہ کوفتے ڈال دیئے اب یہ ٹو این ون ہو گیا نا بہترین چیز ہو گئی ہماری ساتھ ہی بچوں کو آپ اس میں چاول کے ساتھ سرپ کریں پراتے کے ساتھ سرپ کریں جس طرح بھی آپ کا دل چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں فیوری چلی فیوری چلی کوفتا چکن رانی پور اور ہمارے بنے گا ٹنگری پولاؤ یہ میں نے آپ کو کہا یہ بچوں کے لیے خاص طور سے بنے گا تو آج میں سٹارٹ ابھی میں پہلے کرتی ہوں چکن ٹنگری پولاؤ سے چکن کی لیگز آپ نے آٹھ لے کے اور بوائل کرنی ہے بوائل کر لوگے آپ اس کو حلدیس کے ساتھ اور تھوڑا سا نمک اس کے ساتھ آپ بوائل کر لیں گے تو یہ اچھا اس کا پروپر جیسی یہ ہو جائے گا پھر ہم اس کی گریوی بنائیں گے آخر میں بوائل چاول کے ساتھ اس کو دم دیں گے اٹالیا کا پومیس آلیو وائل اس میں یوز ہوگا آدھا کپ جتنا ٹھیک ہے اچھا اس میں چاپڈ جنجا گالک جائے گا تازہ کٹاوہ لسن اور تازہ کٹاوہ ادرک ایک ایک ٹیبل سپون اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے جب تک اس کا ہلکا سا اچھا سا کلر اور خوشبو آ جائے گی اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے فور فائنلی چاپ ٹومیٹوز ہاتھ سے بلکل باری چھوڑی سے آپ نے چاپ کرنا ہے اس کو اٹالیا کا اولیو وائل کا آپ کو پتا ہے تین قسم کے اس میں اولیو وائل ہیں ہمارے پاس پومیس ایکسٹر ورجن ایکسٹر لائٹ اولیو وائل تینوں کے اپنے اپنے ڈیفرنٹ پرپس ہیں کون کہتا ہے کہ آپ اولیو وائل میں کوکنگ نہیں کر سکتے اولیو وائل میں فرائی نہیں کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہم تو بیکنگ بھی کرتے ہیں اولیو وائل میں میٹھے بھی بناتے ہیں سب کرتے ہیں اس میں بھی جو پلاو بھی میں بنا رہی ہوں اس میں بھی میں سوری کی ساوس ڈالوں گی سیمبل اولی وہ ڈال کے اس سے اس کا اتنا مزے کا ایک فلیور آئے گا سوری کی ساوس آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں اب تو میرے خیال سے پاکستان میں کافی زیادے شہروں میں بھی ملنے لگی ہیں یہ بس ہلکی سی اس میں خوشبو آگئی اب آپ اس میں آٹ کرو گے فور فائنلی چاپٹ ٹومیٹوز یہ اچھے سے فرائے کروں گی میں اس کے بعد اس میں میں آٹ کروں گی ہری مرچے سلائس میڈیم والی آپ لوگ ہری مرچے پانچ سے چھے لے سکتے ہیں اس کو آپ اس طرح لمبائی میں سلائس کرنے تھوڑا سا یہ فرائے ہوگا اس کے بعد میں اس میں ہری مرچے آٹ کروں گی ہری مرچے آٹ کرنے کے بعد اس میں میں آٹ کروں گی ہمارے سارے درائے مسالے درائے مسالوں میں جائے گا نمک لال مرچوں کا پاودر حلدی اور ہماری سوری کی سیمبل والی نمک حلدی اور لال مرچ تھوڑا سا ٹبانٹر کا یہ کچھا پن پینش ہو جائے یہ بھی بہت جلدی بننے والی ہے پلاو جو ہے چاول آپ اوبال کے بس اس کو ریڈی رکھو چکن اگر آپ کے پاس چکن ہے چکن کے لیگز ہیں بونلس چکن ہے جو بھی آپ کے لیے سہولت ہے اس کو آپ اگر بوائل کر لو حلدی اور نمک کے ساتھ بہت جلدی یہ پلاو بن جائے گا اور سوری کی سوسز تو آپ کو پتا ہے سب کے گھر میں ہی ہوتی ہیں اچھا اس میں میں اکثر کیا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کسی چیز کا آپ ویٹ نہیں کریں مطلب اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس میں سے تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ بنا نہیں سکتے بلکل بنا سکتے ہیں بہت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب میں خود کہتی ہوں کہ یہ ہی کوشش کر کے ڈالا کریں تو جب آپ ٹنگری پلاو بنائیں گے تو اس میں سیمبل والیگ ضرور ڈالیے گا اس میں سوری کی اور سوسز چیزیں ڈال سکتے ہیں سرچا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ فلیور نہیں آئے گا تو اس کے لیے خاص طور سے یہ آپ لے آئیے گا اور یہ اسی کے ساتھ بنایے گا اس کا فلیور اسی سے اچھا آئے گا منہ تو میں آپ کو کہتی ہوں نا سوری کی کوئی سیوی آپ سوسز کر لو فلیور آ جاتا ہے یہ میں اس میں بھری مرچیں ڈال دی اب میں ڈالوں گی اپنی سیزنگ میں ڈالوں گی چیلی پاوڈر ون ٹی سپون اور اس میں جائے گی حلدی ون ٹی سپون اور اس میں جائے گا سالٹ ون ٹی سپون اس میں ون اینڈا ہاف ہے بات میں ون اس لئے ڈال لیوں کیونکہ جب میں نے چاول بوائل کیا تھے تو اس میں میں نے نمک ڈالا تھا اس لئے میں تھوڑا چا کم ڈالوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی سیمبل و لیک ون ٹی بل سپون بھر کے ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں جائے گی سیمبل و لیک اچھا آج کا سوال کل کریں کل کریں کل بھی آپ کو پتہ ہے چیزے کو بھی ہماری بیکنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ زیادی کال نہیں لیتے کال کر کے بتائیں یا پھر آپ میسیج کر کے بتا سکتے ہیں آج کا سوال ہے کہ آپ نے بتانے ہے کہ ہلدی کے کیا فوائد ہیں ٹھیک ہے ہلدی کے کیا کیا فوائد ہیں بتائیں ہمیں اور آج کا گفٹ جو ہے وہ ہے اینکس کی ہماری کٹل ڈیلکس کٹل اچھا کیا کیا یہاں پر ٹنگری پلاو بن رہا ہے اس میں ہم نے اٹالیا کا اولیو وائل ڈالا پومیس اولیو وائل آدھا کپ اس کے اندر میں نے چاپٹ ون ٹیبل سپون تو ٹوٹل ون ادرک ون لسن تازہ چاپ کیا و ادرک لسن ڈال دیا تھوڑا سا اس کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے چار پانلی چاپ ٹومیٹوز ڈالے ٹومیٹوز ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو فرائی کیا اس کے بعد اس میں میں نے پانچ سے چھے سلائس کر کے میڈیم والی لمبائی میں ہری مرچیں ڈالی وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ساری ڈرائی سیزننگ ڈالی نمک ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون اور ساتھ ڈال دیا ہم نے سوری کا سیمبل اور ایک پیسٹ ون ٹی سپون یہ سب کچھ ڈال کے اچھے سے فرائی کر کے اب یہ جو میرے پاس یہاں پر ہاف کیجی چکن لگز ہیں جو کہ بوائل ہوئی ہیں ایک ڈیڑھ کپ پانی میں نمک اور حلدی کے ساتھ اس کو بوائل کیا تھا سٹوک جو پچ جائے گا اس کو آپ ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں ورنہ سارا پانی آپ سکھا بھی سکتے ہیں اچھا اب میں یہ ڈال کے چکن کی لگز کو ڈال کے مکس کر رہی ہوں بریک کا ٹائم آگیا ہے آپ لوگ جلدی سے چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں پھر میں آپ کو اس کا آگر کا سٹیپ بتاتی سٹے موسیقی ویلکم بیک آج یہاں پر بن رہا ہے سوری کی سوسس کے ساتھ ٹنگری پلاؤ ٹنگری پلاؤ بریک پر جانے سے پہلے میں نے اس میں چکن لگز ڈال دی تھی تیل اوپر آگیا میں نے چولا بن کر دیا ڈھککن میں نے ابھی نہیں کھولا میں ابھی آپ کے سامنے کھولوں گی یہاں پر میرے پاس ہے بوائل چاول آدھا کلو ریڈی ہے چاول ٹھیک ہے بوائل کر کے اور اس کو ہم نے ایک لیر دے دی نیچے پتیلی میں جس میں دم لگانا ہے آدھے چاول ادھر میرے پاس ہیں جو کہ میں اوپر سے ڈالوں گی کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ نے آدھا کلو چکن کی لیگز لینی ہے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے حلدی اور نمک کے ساتھ جب وہ بوائل ہو جائے آپ اس کو ایک سائٹ پہ نکال کر رکھنے ساتھ آپ نے اٹیلیا کا اولیو وائل لیا پومیس اولیو وائل آدھا کپ اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لسن ایٹ کیا فائنلی چاپ فریش یہ لازمی فریش ہونا چاہیے اس کی خوشبو اس کا فلیور الگ آتا ہے وہ آپ نے جب فرائے ہلکا سا کر لیا اس کے بعد آپ نے اس میں چار فائنلی چاپ ٹومیٹوز رالے چوری سے ہاتھ سے ہی چاپ چاپ رائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے باریک چاپ کر کے وہ آپ ڈالو اچھے سے جب ٹومیٹر تھوڑا سا پک جائیں گے اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ چھے جتنی آپ کا دل چاہے گرین چیریز میڈیم والی گرین چیریز کو سلائس کر کے ڈالنے چاپ نہیں کرنے اگین آپ چاپ کر سکتے ہو سلائس اچھی لگتی وہ بھی آپ دیکھنا اس کے بعد اس میں میں نے ساری ڈرائی مسالے ڈال دیا گرم مسالہ بھی نہیں ڈال وہ میں ابھی ڈال دوں گی لال مرچیں ڈال ہلدی ڈال اور نمک ڈال یہ سب کچھ ڈال کر اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا سیمبل اولیگ بلکل ہم نے سوری کا سیمبل اولیگ ڈال رکھنا ہے آپ کو ہمارا تیل اچھے سے اوپر آجائے اور آپ اس کا کلر دیں یہ مسالہ اس کا ریڈی ہے اور تیل بس اوپر آجانا چھے اب یہ جو کلر ہے یہ آیا ہے آپ کو پتا ہے سیمبل اولیگ سے اور اس کا فلیور بھی آپ پتا ہے کہ کتنا مزے کئی تیسپون اور پھر یہ چھکن کا مکشر جائے گا ہمارے دوسرے پتیلی میں جس میں میں آف چاول جو ہیں آدھے چاول میں سے آدھے چاول میں پتیلی میں لیور کر دی ہے نا سیمبل بلکل اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی محنت بھی آپ لوگ کر رہے ہو اور پورا دن بھی نہیں لگ رہا ہے ہر چیز کو ٹائم بھی دے سکتے اور کھانا بھی پک جاتا ہم لوگ کھانا پک کھانا کو اتنا ہم لوگ یشو بنا لیتے ہیں کھانا پک انا پک انا پک انا کو اتنی مشکل بات نہیں ہے یہ ہو گیا اب ریمیننگ جو نہیں سوری اب ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول دیں کی اس میں ریسیپی کارڈ میں چار بہت مزے سپون ہے ٹھیک ہے یہ سب جائے گا اس کے اوپر اس سے اس کا فلیور اور بھی مزے کا ہوگا بلکل ایک یہ رچ پلاو اب دعوت ہوتی ہے گھر میں وہی بریانی ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہی سب خود آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا ڈیفرنٹ پلاو ہے اتنا اچھا لگے گا کولر ہے مارسات مرسیز ندین اسلام علیکم اسلام مرکا اسلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں کیا کہیں گی مرسیز ندین مرسیز سب سے پہلا کی شو کی تاریف کانا چاہوں گی شو ہے انبود much کو بلک سب سے پہلے �� CPR آپ raft ریکھو سب سے پہلے سب جسی سبسکتا ہوئے بہت سئی پھرے یعنی ہے اور یہ سائز کر کے لئے ایسی ہوئے ہماری کوئی ہوئے جب آپ کوئی ایسی پیدا کیا طرح بھی چھاکا ہوود اس برحیت کے پھالیا فرمتا ہے سپسکتا ہے اوٹ سپسکتا ہے اور حسنا آج کا ٹھیک ہے اور یہ یہ دو چھ سے ہے اور مجھے ڈالنائی نہیں کہ آپ من کی کچھ پیش ہے مجھے جب آپ پاس یہاں گیا اس وقت آپ شو نہیں دیکھ رہے ہو لائیو نہیں میں آپ کو یہاں پہ لائیو ہی سن رہی ہوں آپ مجھے بس وطا دیتے ہیں کہ میں کوئی ریپیٹی شو دیکھتی ہوں اس لیے بس یہاں پہ وہ نہیں ہے تو آپ مجھے کال پہ ہی آنسر کر دیں ٹھیک ہے میں بھی آپ کو کال پہ آنسر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ فر کالے اچھا یہاں پر میں نے کیا کیا ایک لیر چاول کی ڈالی اس کے اوپر اپنی چکن کا سارا مکشر ڈالا چکن کے مکشر کی اوپر میں نے گرم مسالہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد چکن کا مکشر یہاں پر ڈال کر اس کے اوپر میں نے سارے ڈرائی نٹس ڈالے جس سے یہ پلاؤ ایک رچ بلکل رچ فلیور اس میں آئے گا بادام دو ٹیبل سپون پستے دو ٹیبل سپون فلیکٹ کوکنٹ یا کوئی سا بھی نادیل ڈیسیکیٹر نہیں ڈالیے گا اس کے علاوہ آپ ڈرائی کوکنٹ کوئی بھی ڈال سکتے اور کشمش یہ چاروں چیزیں ہم نے دو دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو میرے آدھا کلو میں سے آدھے رائس نیچے بچھائے تھے آدھے جو ریمیننگ تھے وہ اوپر سے ڈال کے اور اس کو میں نے لگا دیا ہے اب دم پہ دم اس کو میں دوں گی اباوٹ ٹین ٹو ٹو ٹوالف منٹس چاول گلے ہوئے ہیں چکن گلے ہوئے ہیں سارا مسالہ ریڈی ہے صرف دس منٹ کے لئے اس کو ہم دم دیں گے اور یہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے بریک کا ٹائم آ گیا ہے بریک سے آنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی جو میسیس ندین کی کول آئی تھی ان کے دونوں سوالوں کے جواب دوں گی ایک یہ کہ لار پیاس کو سٹور کیسے کرتے ہیں اور دوسرا ٹومیٹو پیوری اور ٹومیٹو پیسٹ میں فرق کیا ہے ٹومیٹو پیوری شرین ٹنگری پلاو کو ہم نے دم پر رکھ دیا ہے دس سے پندرہ منٹ تک کہ میں اس کو دم دوں گی اس کے بعد ہم اس کو نکال کے اور ڈش آؤٹ کریں گے چھوٹی سی یہ گلتی مجھ سے ہوگی کہ میں آدھے ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈالتی آدھے گارنش کے لیے رکھتی اچھا اب ہم سیکنڈ ریسپی جو بنائیں گے وہ ہیں فیری چلی کوفتے کوفتے بنانے سے پہلے میں اپنی کولر کے دونوں سوالوں کے جواب دوں گی لال پیاز سٹور کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے لال پیاز آپ گھر میں ایک ڈیر دو مہینے تک بھی آرام سے سٹور کر سکتے ہیں آپ نے صرف اس کو کرنا یہ ہے کہ once they are fried well بہت اچھی جب وہ فرائے ہو جائے گی آپ کسی بھی ڈرائی کچن نیپکن پہ نیوز پیپر پہ کسی بھی پیپر پہ آپ اس کو پیپر نیپکن پہ نکال کر رکھ دیں جب وہ سارا آئل ختم ہو جائے گا بلکل وہ ڈرائی فرسپ ہو جائے گی اس کو کسی بھی زپ لگ میں ڈال کے and you can keep it in the fridge اور in the freezer fridge میں بھی آپ اس کو آرام سے رکھ سکتے ہو 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks مہینے تک بھی رہ جاتی ہے اور freezer میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ جتنی زیادہ crisp ہوگی اتنی زیادہ اس کی shelf life زیادی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹومیٹو پیوڈی اور ٹومیٹو پیسٹ میں فرق کیا ہے کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے نہ کوئی زیادہ ingredients کا فرق ہے کہ مطلب اس میں کوئی ایکسٹرا سوسز ہیں یا ایکسٹرا سیزننگز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹیکچر بیسیکلی اس کا ٹیکچر زیادہ ایک پتلا ہوتا ہے ایک تھک ہوتا ہے پیسٹ جو ہے اس کو زیادہ کک کیا جاتا ہے آپ اگر نوٹس کرو ہمیشہ ٹومیٹو پیسٹ کا کلر تھوڑا ڈاک ہوتا ہے پیوری کا تھوڑا نوٹس کا کلر ہوتا ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ ٹومیٹو پیسٹ کو ہم زیادہ کک کرتے ہیں کک کرنے کے بعد اس کو آپ سارا چھان لیتے ہو جب آپ چھان لیتے ہو تو اس کے سید اور اس کی سکن ٹومیٹو کی وہ ساری رہ جاتی ہے تو جو پیسٹ رہ جاتا ہے that is ٹومیٹو پیسٹ پیوری میں you do not need to strain it پیوری میں آپ اس کو ہلکا سا بس صرف کک کرتے ہو اور آپ اس کو پھر as it is use کر سکتے کرنا ہے سٹرین کر سکتے ہیں بر ضروری نہیں ہے پیوری آپ اس طرح use کر سکتے ہیں this is the only difference in between ٹومیٹو پیسٹ and ٹومیٹو پیوری ٹھیک ہے اچھا چلی کوفتے بنانے کا سب سے آسان طریقہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ریسیپی کارڈ میں لکھاوا ہے کہ ہم نے مونسلوہ کے چکن کوفتوں کو فرائے کرنا ہے بٹ ان کو فرائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مونسلوہ کی چیزیں ہاف کک ہوتی ہیں ہم نے اس کو صرف جلدی سے تین سے چار پانچ منٹ میں واپس کر کے بنانی ہوتی ہے اب یہ کوفتے یہاں پر ریڈی ہیں میں اس کو کھول کر اور اپنی گریوی میں ڈائریک ڈال دوں گی دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو پہلے فرائے کرنا ہے آپ اس کو فرائے بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ڈائریکٹ اس میں ڈالوں گی زیادہ flavor آئے گا ٹھیک ہے سکتے ہیں میں اس کو ڈالوں گی اس طرح سے میں اپنی سوس میں اس کو ڈالوں گی سوس بنانے کا بہت سیمپل طریقہ ہے سوس بنانے کے لیے بہت کم ریسپیز انگریڈینٹس بھی ہمیں چاہیے پیاز چاپ کیوی تھوڑی سی موٹی موٹی کیاپسکم چاپ کیوی ایک کیاپسکم چاپ کر لو ایک پیاز چاپ کر لو گارلک اس میں کرش جائے گا اور شگر جائے گی ٹومیٹو پیوری ابھی جو سوال آیا تھا ٹومیٹو پیوری ہم یوز کریں گے وینیگر یوز کریں گے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے سوری کی چلی گارلک سوس یوز ہوگی اس میں اور سویٹ چلی سوس اور یہ جو ہمارے کوفتے بنیں گے یہ ہم بنائیں گے اٹیلیا کے پومیس آلیف آئل میں ہاف کپ آلیف آئل میں اس میں ڈالوں گی اس میں میں گارلک فرائے کروں گی پھر اس کے ساتھ میں سارے اپنے یہ ویجیٹیبلز فرائے کروں گی دھنیا لاسٹ میں میں ڈالوں گی باقی یہ ساری چیزیں میں اس میں ابھی ڈالوں گی یہاں پر میرے پاس ہے ریڈ چیلی گالک سوس سوری کی اور سویٹ چیلی سوس اگر ان دونوں سوس سے ہی اس کا فلیور جو 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 فلیور ہے وہ آئے گا آپ اس میں بھی ساملوں لگ ڈال سکتے ہیں اگر اس کو اور آپ کو تھوڑا سا سپائس دینا ہے تھوڑا بچوں کے لیے نہیں بنا رہے یہاں بچوں کو اگر سپائسی پسند ہے تو you can even add سراجہ soSOS in it بچوں کو سویٹ سویٹ جو اس کا افیکٹ آئے گا وہ بہت مزید کا لگے گا تو وہ افیکٹ ان دو سوس سے آئے گا اب میں اس میں ڈالوں گی کیاپسکوم ایک فائنلی چاپ اور پیاز ایک فائنلی چاپ اور پورن سے میس میں اپنی کولر ہے می ساتھ سایرا فرم کراچی جی اسلام علیکم باریکم اسلام سمیرا how are you الحمدللہ very well how are you الحمدللہ good سمیرا I just want to tell you I am your very biggest fan thank you thank you so much اور ایکوالی شیری آپا کی ایکوالی شیری اور میں نے آپ کی بہت کاری چاہی کی ہے really I am so thankful to you آج میں نے بھی پیچ پیشیر کی انا ایک کری رائز and it turned out very شیر really achشا thank you میں نے بھی دیکھا نہیں ہے میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی so میرا میں ایک چاہی آپ کی بوائس بریک ہو رہی ہے کیا کہہ رہا سایرا میں کہہ رہی ہوں میں ایک سیجیشن بہتا ہوں گی شور جی بولیے بلکل تو اس پوائنٹو بھی پیشیر کیا ایک چاہیی شور بچے ہیں ان کے بعد مجھے زیادہ شور ہوا کہ مطلب ان کو نکسیر اور ہیل کھانا بندہ کھلائے بلکل تو اس پوائنٹو بھی سے بھی سیجیشن بھی میں نے آپ کو حیزل ند بائی یہ آج وہ ایک ایک کری رائز کیوں کیوں میں نے آپ کو نہیں وہ پالا اوٹ ہو گئے سارے میں نے سیجی پورت سے زیادہ بھر دیئے ہاں دیفنیٹلی میرے چین میں نا درہ سوال اوٹ کوئی بات نہیں یہ سوکے ہو جاتا ہے سوکے دل نہیں چھوٹا کرے آج اور ایک ایک اور اجیشن ہے سومیرا میرے مسالہ ٹی وی اوانر اور ایک اوانر پیپل مست بی لسنگ کہ جیسے سوال ایک اور بھر دیئے پاست اپنے شوو میں ہم آپ کو دوسنا ساتھ کے آپ کی رسیپی آپ میری بات کریں آپ کے حال بہت بہت بریک ہو رہی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سیرا thank you thank you so much I'm sure جو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے management they will definitely look into this thank you سیرا so much دوسرا یہ کہ آج جو ابھی ہم نے یہاں پر تنگری پلاو بنایا ہے یہ بھی it's a very good recipe for the children ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی ضرور try کرنا and thank you so much for calling and making my recipes چلیں back to فیوری چھلی کوفتا آپ نے اس میں کرنا کیا ہے میں نے یہاں پر کوفتوں کی sauce بنائی تیل گرم کیا italیا کا پومیس olive oil اس میں میں نے لسن ڈال کے ہلکا سا fry کیا پھر شملا مرچ اور پیاز ڈال دی وہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں میں نے ڈالی ہے وان ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری فور ٹیبل سپون اور سویٹ چلی سوس میں نے اس میں ڈالی ہے ہاف کپ سوری کی اور اس میں میں نے ڈالی ہے چلی گارلک سوس کوٹر کپ یہ سارا کچھ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے فرائی کر لیا اور اب میں ڈالوں گی ہمارے مونسلوہ کی چکن کوفتے اور میں فوراں ڈال کے اس کو ڈھک دوں گی بکوز آپ کو پتا ہے کہ جب سبزیاں بہت زیادہ سوپٹ ہو جاتی ہیں تو مجھے وہ نہیں پسند I like the vegetables to be nice and crunchy اس لئے میں کوفتے اس میں ڈالوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ فرائی کر بھی ڈال سکتے بر I would prefer this because یہ تھوڑی سی already cooked ہوتے ہیں اس طرح سے یہ ساری پروپرلی گریوی میں مکس ہو جائیں گے دیکھیں کتے مزی کے لگ ہیں and again کتے جلدی بن گئے سوری کی سوسیز سب کے پاس گھر میں ہوتی ہیں بس آپ Monsalwa کا چکن کوفتوں کا لائیں دبا اور آپ یہ بنا سکتے دعوت کے لئے کتنی اچھی ریسپی ہے اور بگنرس کے لئے تو بہت ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھ جیسے جب درتے ہیں کہ کیا نام ہے کوفتے ٹوٹنا جائیں اچھا اس کا میں چولہ کروں گی بلکل ہلکا اور میں اس کو ڈھکوں گی فور 8 to 10 منٹس تاکہ یہ سوس اچھے سے پوری کوفتوں میں مکس ہو جائے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے بریک کا ٹائم آگیا ہے آپ لوگ جلدی سے چھوٹی سی بریک لے کے واپس آئیں پھر میں پلاو کو چیک کر ہوں سٹے موسیقی 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 ویلکم بیک کوفتے ہمارے جو چھلی کوفتے وہ ہمارے ریڈی ہیں اس کا چھولا میں کروں گی بند اس کے اوپر میں ڈالوں گی دھنیا اس کی شکل دیکھو اور اس کو میں تھوڑا سا بریک میں ٹائی کیا تھا جس ٹو سی کہ اس میں سوسز وغیرہ ٹھیک ہیں کیونکہ میں اس میں نمک نہیں ڈالا تھا بٹا یقین کرو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہلڈی دیزگی کا مدرک لیے بیوٹی ٹونک کے طور پر استعمال کیا جائے جیسے لیمو میں لیمو کے رسنے ملا کے لگایا جائے پیز پر یا بیسن میں کول کے لگایا جائے تو پیز پرانگ کیلئے ہو جائے داگ دبے دور ہوتے ہیں اگر دودھ میں بوائل کر کے پیے جائے تو ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں اگر کئی وروم اور درد دورو ہڈیوں میں تو دیسی انڈے کی زردی میں ہلڈی کا ملا کے اس جگہ باند دیا جائے تو ہڈی کا برم اور درد بھی دور ہو جاتا ہے بیری نائس فائزہ انشاءاللہ ہاں تو میں ٹوڈے نیو شو اور مجھے آپ کا شو بہت بسند ہے آپ کی ریس بھی بہت اچھی جائے ہیں بہت شکریہ کول کرنے کا اکتہ زبردست جواب دینے کا تینکیو اللہ افر اتنے فائدے تو ہلڈی کے مجھے بھی نہیں پتاتے اچھا ایک آپ لوگوں سے شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ کوفتے جو ہیں یہ آپ نے پوراں سے پھائے کرنے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتایا اور سب سے اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے جلدی بن گئے اب آپ دیکھو کہ نومل کوفتوں میں ہم نے سوری کی سوسز ایٹ کی ہیں اور وہ کتنے مزے کا اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے توڑی سی میں سے گرین چیلی بھی ڈالوں گی جس تو آج سو فلیور باکی میں ابھی اپنی گارنش لگاتے ہوں اس پر کولر ہے جی اسلام علیکم ہیدر آباد سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر میں رہانہ بات کریوں ہیدر آباد سے کیسی ہیں آپ کیا کہیں گی میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ آپا تو ہے ہی نمبر ون آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں بہت اچھا سکھا رہی ہیں آپا کی طرح اتنا اچھی طریقے سے آپ سمجھاتی ہیں پکی بات ہے سمجھاتی ہے جی بہت سمجھاتی ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام انجائے کرتے ہیں بناتے ہیں گھر کے ہماری فیملی تعریف کرتی ہے تو یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا پیار ہے اچھا آج کا کوئی سوال ہے بلکل آج کا سوال ہے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے حلدی کے فائدے بتانے ہمیں ایک بتائیں دو بتائیں تین بتائیں حلدی کے فائدے بتانے حلدی کے فائدے تو یہ ہے کہ حلدی آپ جسے آپ کو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے چوٹ کے میں دودھ کے ساتھ اگر یہ پی لیں تو چوٹ کا جو درد ہوتا ہے وہ جذب کر لیتی ہے ماشاءاللہ حلدی کے بہت فائدے ہیں دوسرا یہ اگر آپ کو حلدی میں یا کہیں چوٹ میں یا کہیں آپ کو تکلیف ہو تو انڈا حلدی اور شہد یہ تینوں چیزیں ملا کے اس کا لیب بنا کے آپ اس جگہ پہ چوٹ پہ لگا لیں تو وہ سارا درد چوٹ لیتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اور کچھ کہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام آپ کا اے ون سوپر جا رہا ہے ماشاءاللہ شکریہ بہت شکریہ بچ اسی طرح آپ پروگرام دیکھتے رہیے چیزیں ٹرائے کرتی رہیے ساری محنت سارا کچھ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے ہنگ کیو ہنگ کیو سو مچ فور کولگ اچھا اب یہاں پر بنے گی چکن رانی پور یہ ہلکا ہلکا اس کو دم آرہا ہے مزے کی اس میں سے بجبو آرہی ہے اچھا یہ اس چکن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بولس چکن کے کیوب ہاف کے جی یہ بھی اتنی جلدی بن جائے گی چکن میں سوچی ہوں آج میں کیا کروں پروگرام جلدی آپ کر کے جلدی گھر چلی جاؤں ٹھیک ہے کولر ہے ہمارے ساتھ ناہیت روم ہیدر آباد جی اسلام علیکم کسی ہیں سمیرا بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں کیا کہہی ناہیت کوفتے بنا رہی ہیں بڑے مزے کے لیے لیکن لائٹ چلی گئی ہے لیکن میں کال کر رہی ہوں ابھی لائٹ چلی گئی ہے پانچ منٹ پہلے مگر آپ نے دیکھ لیا پوری ریسیپی ہاں میں دیکھ رہی تھی بس وہ پلاو بھی دیکھا میں کوفتے جیسی آپ نے ڈالے تو اس پر سلائٹ چلی گئی ہے بس ٹھیک ہے تو ریڈی ہو گئے تھے تو آپ نے یہ ضرور بنانے کیونکہ بہت مزے کے بنے سوال کا جواب دوں گی ہے دیجئے بالکل دیجئے خواتین اور خلدی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کو بتا ہے اپٹن ہو دلہن کا کمپلیٹی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ بھولنے کی بیماری جوڑوں کے درد میں درد بھی ہوتا ہے دودھ میں ڈال کے پی جاتی ہے ایک بہت اچھی بات اس کی سمیرہ یہ ہے کہ یہ انٹی سیپٹک بھی ہے اور انٹی بائیوٹک بھی ہے بلکل صحیح بلکل اس کو اورلی بھی استعمال کر سکتے ہیں زخموں غیرہ پہ مطلب اور اورل بھی اور انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی استعمال کی جاتی ہے بلکل بلکل اس نے بلا شبہ اللہ پاتھ نے اس حب میں یہ خوبی دی ہے بلکل صحیح ہے یہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے بزرگ خواتین ہماری حلدی والا دودھ پی لیں بلکل اور یہ زخم پر باندھیں بلکل اور آپ یہ سوچیں کہ یہ باگر میں آپ کو گھنوائنے بیٹھوں کو شاید صحاب فتم جائے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل اس نے اس کے بے شمار خائدے ہیں بلکل اور تھانکیو آپ کی لائن ڈروپ ہو گئی سوری اچھا بریک کا ٹائم آ گیا ہے آپ لوگ بریک سے واپس آئیں پھر ہم اپنی چکن بنانا سٹارٹ کریں گے سٹے ویٹ آس موسیقی 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 ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چکن ہم آ کے بنائیں گے تو میں نے بھی چکن سٹارٹ نہیں کی پلاو یہاں پر ہو چکا ہے اس کو میں نے چولا بند کر دیا ہے اور اب میں اس کو دش آؤٹ کروں گے پلاو کو دش آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو سارا مکس کرنا ہے سو داٹ یہ جو ہمارے سارے ڈرائی فروٹ وغیرہ تھے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں موسیقی اس کی کشبو آ رہی ہے بریک پر سائرہ ابھی جنہوں نے کول کی تھی میں نے آپ کی پوست دیکھ لہی ہے جو ایک کڑی رائس ہیں I'm not lying I'm not exaggerating they look better than mine سو کیپ اٹ اپ اینکیو کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہو اور میری ریسیپی ساتھ ساتھ ٹرائے بھی کر رہے ہو ہر روز صبح میں یہ سوچی ہوتی ہوں دے دیا تھا بلکھل ان کا جواب دے دیا تھا ہر روز میں صبح سوچتی ہوں کتنے دن رہ گئیں کیا ہے بات واقعی ادھر آنے کے بات پھر اتنا آپ لوگوں سے پیار ملتا ہے اتنی انکاریجمنٹ ملتی ہے کہ پھر میں سب کچھ دوبارہ بھول جاتی ہوں نوٹ کے میں تھک گئی ہوں یا کچھ لیکن بس وہ ٹائم کچھ اس طرح ہے نا کہ بچوں کے لیے بلکل ٹائم نہیں نکل رہا ہے پھر یہ بھی ایک کمیٹمنٹ ہی ہے کہ چھٹی بھی نہیں کرنے کا دل چاہتا کہ پھلاو آپ نے اسی طرح نکالنا ہے ٹھیک ہے سارا مکس کر کے سو دیکھ سارے ڈرائی فروٹس وغیرہ اچھے سے مکس ہو جائیں ٹنگری پلاو ویچ سوری کی سوس اٹس ریڈی اب دیکھیں کہ اتنا مزے کا پلاو ریڈی ہے یہ اس کی خاطر ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ اب ہم نے چکن بھی بنانی ہے زیادہ نہیں دیر ہو جائے بھی میں کہہ رہی تھی کہ میں نے جلدی جانے فتہ لگے کہ لیٹ ہو جائے شو چلیں اس کو میں گانش کر کے اور ٹیبل پر لے کے جاؤں گی اب ہم بنائیں گے چکن رانی پور اس کے لئے آدھا کلو چکن بونلیس کیوب چاہیے آپ کو جولین کٹنگ بھی لے سکتے ہیں کوئی اتنا ایشوں نہیں ہے اب کرنا کیا ہے اس میں میں ڈالوں گی اٹیلیا کا پومیس آلیو وائل جس کے بے غیر آپ کو پتہ ہے کہ میری کوکنگ ایمپوسیبل ہے اور اس میں میں فرائی کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ یہ بہت کم انگریڈین سے بنتا ہے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے کڑھائی مسالہ اور تھوڑے سے مسالے میں اس میں اپنے خود کے آٹ کروں گی ادرک لسن فرائے کرنے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی ہاف کیجی بونلیس چکن کیک کیوبز اور یہاں پر جائیں گے فور فائنلی چاپٹ ٹومیٹوز کڑھائی مسالہ جو ہے وہ بلکل لاشٹ میں جائے گا ہرا دھنیا ہری مرچے یہ سب لاشٹ میں جائے گا کولر ہے ہمارا ساتھ ہمیرا فرم کراچی جی اسلام علیکم والیکم بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو ٹھیک آپ کا پرگام بہت اچھا جا رہا ہے کل تو شیف عشق کا پرگام بہت اچھا تھا تھانکیو بہت شکریہ ان کی تو ہر چیز ہفتائی کرتی ہوں خاص ایک تو مجھے بہت اچھا تو ہفتر زیادہ شوق ہے بہت اچھا تھا آپ کو سمجھا رہا ہے سب آپ سیکھ رہے ہیں ہنچا تو پرگام میں چھوک نہیں کرتی ہوں ساتھ ساتھ کل بھی میں بہت دیکھن کا سمان لے کی آئی تھی یہی میں کہنے لگی تھی کہ آپ ساتھ ساتھ ٹرائے بھی کر لیا کریں تو وہ ہوتا ہے آپ ٹرائے کر لیں تو دماغ میں ریسپی رہ جاتی ہے ہی سنڈے کو میری بیٹی کی برگر ہے لیمن کٹ کےک سیار کروں گی کون سا کیک بنائیں گی لیمن کٹ کےک زبردست بلکل بلکل زبردست اور پچھر ضرور شیئر کریے گا ایونگ وچھرین کے پیج پر مجھے دیکھنا ہے ٹھیک شیرین آپ کا چیز میں ہے بلکل ٹھیک اللہ کا شکر بلکل ٹھیک ہے بس اب تو جلدی آنے والی ہے انشاءاللہ اور آپ کے سوال کا جواب دوں گی بلکل دیجئے پھر وہ تو سب نے بتا دیا کہ دودھ کے تو ہلڈی کے تو بہت فائدہ ہیں چوت پہ لگائیں بلکل بلکل وہ کھانسی اور سردیوں میں زیادہ تردی ہی ہوتا ہے کہ دودھ میں ملا کے بلکل سبزی اور کچھے وہ سردیوں میں جو ہلڈی آتی اس پہ تو زیادہ ہی فوائد ہیں جیسے میں کہنے لگی تھی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ابھی سردیاں آگئی ہیں ہر سال ہم سردیوں میں لاتے ہیں اس کو خود ہی تازی پیس کے بچوں کو دوائی کے طور پر دودھ میں ملا کے دیتے ہیں سالن میں ہی اس سردیاں بلکل چوت پہ لگائیں کیسے کھل تیل میں کھلی پہ تیل پہ غلی مکس کر کے چوت پہ لگائیں اس کا بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے در ٹھیک لیتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہمیرا تھانک یو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا چکن کو فرائی کر تیل میں ادرک لسن فرائی کیا ساتھ چکن ڈالی اور ٹومیٹوز ڈال دی یہ ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کیا اب میں ساری سیزننگز ڈالوں گی اور سوسے سیزننگز میں میں ڈالوں گی نمک لال مرچوں کا پاودر کٹی بھی لال مرچی حلدی اور جائے گی اس میں ریڈ چلی گالک سوس اور سیمبل اولی اور سویا سوس سوری کی تین سوسز یہ جائیں گی اب آپ دیکھو جو گرم مسالہ پاودر ہے اور جو ہمارا کڑھائی مسالہ ہے یہ میں بلکل لاسٹ میں ڈالوں گی ٹھیک ہے کٹی بھی لال مرچے میں ڈالوں گی اس میں ون ٹی سپون بہت یہ بھی مزے کی چٹ پٹی بنتی ہے لال مرچوں کا پاودر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک سالٹ اس میں جائے گا ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون سوری کی سوسز اب میں اٹ کروں گی اس میں سویا سوس ون ٹی بل سپون اور اس میں جائے گا سیمبل اور لیگ ون ٹی بل سپون اور اس میں جائے گی چیلی گالک سوس چیلی گالک سوس اس میں جائے گی ون ٹی بل سپون ایک تو جو مجھے سب سے زیادہ سوری کی چیز جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کہ کلر اتنا اچھا آتا ہے آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ لوگ obviously mashallah mashallah اتنے سالوں سے آپ لوگ مسالہ موننگ اور ایونگ وچھرین دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آپ کی آپا ممی اس ویئی پرٹیکلر اباؤت مسالے مسالے بہت اچھے صاف سترے ہونے چاہیے لیکن ڈبوں کے مسالوں میں وہ ایک خوبصورتی نہیں ہوتی تو خاص طور سے ہماری ایک خاص شاپ ہے جہاں سے مسالے آتے ہیں سپیشلی لال مرچی ایونگ میں بھی جب اپنی کیٹرنگ وغیرہ کی کوکنگ کرتی ہوں اچار وغیرہ بناتی ہوں تو میں خاص اسی شاپ سے جا کے الگ الگ قسم کی لال مرچیاں میری چار قسم کی لال مرچیاں الگ ہوتی ہیں جس سے میں اچار بناتی ہوں تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کی ریسپی میں آپ کی ڈش میں کلر اچھا نہیں ہوگا وہ بات ہی نہیں آئے گی جتنا بھی اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جتنا بھی آپ نے اس کو پریزنٹ اچھے سے کیا ہوا ایک خوبصورتی الگ سے نظر آنی چاہیے تو سوری کی سوسز کا خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کا کلر دیکھیں وہی ریٹ کلر جو مجھے پسند ہے جو ہم خاص طور سے خلال مرچے میں لے کے آتی ہوں کہ وہ کلر ہماری کھانوں کا اچھا ہے بعض بار آپ نے دیکھا ہوگا کئی دعوتوں میں شادیوں میں کسی کے گھر میں آلو گوش ہوتا ہے چکن کا گورما ہوتا ہے ٹیسٹ میں اس میں سویا سوس بھی آٹ کی ہے آپ یہ بھی دیکھو اچھا اب کیا کرنا ہے اب میں چولہ کروں گی ہلکہ ساری سوسز چلی گئی ساری سیزننگ چلی گئی سوائے کڑھائی مسالہ اور سوائے گرم مسالہ کے یہ دو چیزیں اب اس میں نہیں گئی ہیں باقی میں نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو کور کروں گی پانچ سے دس منٹ تک چپ تک میں آگیا ہے آپ لوگ جلدی سے چھوٹی سی بریک لے کے آئیں تب تک میں اس میں پانچ منٹ کے بعد کڑھائی مسالہ اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال ہوں گی ستے ویتاس پانچ پاورڈر ٹنگری پلاو کو میں نے گانش کر کے اپنے ٹیبل پر رکھ دیا ہے پیوری چھلی کوپتے بھی ہمارے ریڈی ہیں وہ بھی ٹیبل پر ہے یہاں پر بریک میں میں نے کہا تھا کہ میں گرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون کڑھائی مسالہ اپنی رانی پور چکن میں ایٹ کر دوں گی وہ اس لیے بکوز مسالے کو میں کچھا تو نہیں چھوڑوں گی ٹائم آرموس ختم ہو گیا ہے اس لیے اب آپ اس کا کلر دیکھو لاسٹ کے جو اس کے دو انگریڈینس ہیں وہ ہیں فائنلی چاپ گرین چلی اور ہرا دھنیا تھوڑا سر میں نے اوپر گانش کے لیے بچا لیا ہے آپ اگر داواتوں میں بنائیں گے میری گارنٹی ہے لوگ آپ سے اس کی ریسیپی مانگیں گے بکوز ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو اتنی ڈیفرنٹ ہے آپ سوچو اس میں کڑھائی مسالہ بھی ہے اس میں ہمارے گھر کے مسالے بھی ہیں اس میں سوری کی سوسز بھی ہیں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ یہ بہت ڈیفرنٹ بہت مزی کی ریسیپیز ہیں ہر وقت وہی چیز کھا کھا کہ آپ بھی تھک جاتے ہم لوگ بھی تھک جاتے اور آپ لوگ کو ہر بار یہ ہی بتاتی ہوں کہ جو چیز پسند آتی ہے اس کی ریسیپی الگ سے ڈائیری میں نوٹ کر لیں یا ایک فولڈر بنا لیں سو جب دعوت ورنہ تو آپ کو بتا ہے کہ آج کل مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ایک ریسیپی بنانی اس کے لئے دس چیزوں کی گروس ڈیسٹ ہوتی ہے سمپل سمپل چیزیں ہیں سمپل سمپل چیزیں بنائیں اپنی زندگی آسان کریں اور سب کو خوش بھی کریں یہ ہو گئی ہے یہ ہو میں بنائیں فکر نہیں کریں نیکسٹ ویک ایک دن نان بن رہے مجھے دن یاد نہیں لیکن کون سے نان مجھے یہ بھی نہیں بتا میں نے کون سا نان دیا بٹ نان ہے تو آپ فیلحال بزار کے نانوں سے گزارہ کریں شپاتی یا تو گرم گرم بنائیں ونیکس ویک انتظار کریں بریک کا ٹائم آ گیا ہے بریک پہ آپ جائیں بریک سے جب تک واپس آئیں گے میں اس کو shout کر دی 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 ہوں stay with us مصالے دار چکن اجزاء بولنیس چکن آدھا کلو نمک ایک چاہ چمچہ پسی لال مرچ آدھا چاہ چمچہ پسا گرم سالہ ایک چاہ چمچہ کڑاہی مسالہ ایک چمچہ درک لہسن ایک کھانی چمچہ کٹے ٹی مارٹر چار عدد تیل آدھا گپ سمبال لولیک ایک کھانی چمچہ ریڈ چلی گالک سوس ایک کھانی چمچہ سویا سوس ایک کھانی چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانی چمچے ہری مرچ دو ایک کڑاہی میں تیل گرم کر دو منٹ سوتے کر لیں کٹی بون لیس چکن کٹی ٹیمارٹر اور تمام مسالے سوائے پسا گرم مسالہ اور کڑاہی مسالے کی شامل کر دیں پھر اس میں تمام سوس ڈال کر اتنا پکائیں کے تیل اوپر آ جائے اس کے بعد اس میں کڑاہی مسالہ اور پسا گرم مسالہ شامل کر دیں آخر میں کٹی ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا چھڑک کر پیش کریں تنگڑی پلاو عرصہ اوبلی چکن لیکس آٹھ ادد حلدی ایک چھتھائی چاہ چمچہ نمک آتھ چاہ چمچہ کٹا لہس ایک خانی چمچہ کٹی ادرک ایک چمچہ کٹی ٹیمارٹر چوار ادد ہری مرچ چوی تیل ہز ضرورت ترکیب چکن لیکس کو نمک اور حلدی کے ساتھ ابال لیں ایک پین میں تیل گرم کر کر ادرک لہس فرائے کریں پھر ان میں کٹے ٹیمارٹر شامل کر 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 لیں اس کے بعد ہری مرچ نمک پسی لال مرچ سمبال علی اور حلدی ڈال کر ٹیمارٹر گلنے تک فرائے کریں اب ان میں ابلی چکن لیکس شامل کر کر فرائے کریں تیل اوپر آجائے تو انہیں نکال لیں اسمبل کرنے کے لئے چاول رکھ کر چکن لیکس کا مکسٹر ڈالیں اس کے بعد دوبارہ چاول شامل کریں پسی کشمی شرک پوپرا ڈال کر چاول کی کار لیئر بنا لیں پھر پسی گر مسال چھڑک کر پندرہ منٹ دم دے کر سرف کریں فائری چلی کوفتہ اجزا کوفتے چکن ایک پاکٹ سوس کے لیے اجزا سویٹ چلی سوس آدھا کپ چلی گالک سوس ایک چتھائی کپ سرکہ دو کھانے کی چمچے ٹومیٹو پیوری چار کھانے چمچے چینی کھانے چمچہ تیل ایک چتھائی کپ کٹا لحسن ایک کھانے چمچہ کٹی پیاز ایک ادد ترکیب ایک پین میں تیل گرم کر کے کوفتے فرائے کر کے نکال لیں سوس کے لیے پین میں تیل گرم کر کے لحسن فرائے کریں پھر اس مسالے دار چکن اجزاء بولنیس چکن آدھا کلو نمک ایک چاہ چمچہ پیسی لال مرچ آدھا چاہ چمچہ پیسا گرم مسالہ ایک چاہ چمچہ کڑاہی مسالہ ایک کھانے چمچہ درک لحسن ایک کھانے چمچہ چار ادد تیل آدھا کپ سمبال اولیک ایک کھانے چمچہ ریڈ چلی گالک سوس ایک کھانے چمچہ سویا سوس ایک کھانے چمچہ کٹا ہرہ دھنیا دو کھانے چمچے ہری مرچ دو آدھا د مرچ ویلکم بیک یہاں پر ہماری رانی پور چکن بھی ریڈی ہے اس کو میں نے گارنش کر دیا ہے آج کی ریسپی زی آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ تو ٹرائے کرو گے سمپل ریسپی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو مشکل کھانا تو بنانا آج کل ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس اسی لئے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلد سے جلد بننے والی کم انگریڈین میں بننے والی چیزیں سکھاؤ آچھا آج ضرور ریسپی کھانے 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 تین نئی ریسپی ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کل تین بہت مزی ریسپی کھانے کسی نے اک فرمائش کی تھی کوکنٹ مجھے بہت پسند ہے تو کوکنٹ کے کوئی اور میتھے بنائیں تو کل دوبارہ سے ایک کوکنٹ کا میتھا بن رہا ہے بٹ وہ تھوڑا سا چاکلٹ کے ساتھ ہے وہ ٹریڈیشنل میٹھا نہیں ہے وہ تھوڑا سا ہمارا ڈیفرنٹ میٹھا ہے ضرور شہد یہ کی گیا جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی اور بھی دو بہت مزے کی چیزیں ہیں آج کا سوال تھا ہمارا کہ ہلدی کے فائدے ہلدی کے فوائد بتائیں تو اس کی وینر کون ہے فائزہ بابر فرم کراچی کانگراشولیشنز فائزہ آپ کو اینکس کی طرف سے کیٹل مبارک ہو ٹین ٹو ففٹین ڈیز میں یہ آپ تک پہنچ جائے گی کل آپ لوگوں سے اسی ٹائم ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اسی طرح فیڈبیک دیتے رہیے گا ان فیکٹ ایک چھوٹی سی بات کوئی ریسہ ہیں ابھی میں بیٹھی بھی تھی تو میں نے دیکھا ریسہ نے کل کی چکن پیسٹریز بنائی ہیں چکن پیسٹری جی بالکل سوری میں کنفیوز ہو گئی تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں وہی چیز انہوں نے کی ہے کہ پیسٹریز کو بنا کے اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے میرے پیچ پر انہوں نے پچھر ڈالی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی سیلیڈ لیو اور کیارٹس کے ساتھ سوریسہ ویری گوڈ آئم سو ہیپی مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ لوگ ہر چیز بنا رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں اسی طرح پریزنٹ کیا آپ نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہم نے تو سادھی سادھی رکھ دین دی آپ کی پریزنٹ نیشن is amazing تو keep it up اور اسی طرح ہماری ریسیپی سٹرائی کیجئے ہمارے شو کو پسند کیجئے مجھے ایک انکاریجمنٹ اور بوسٹ ملتا جائے ابھی پورا ایک افتہ اور ہے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ کل سکس سرٹی پہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی